موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیوئیس پروگرام وانیٹی ڈگری کے ساتھ میں ہوں احمد پرویز ہمارے آج کے مہمان ہے چیرمن شیخ زائد میڈیکل کامپلیکس دکٹر زفر اقبال صاحب آئی ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکمی دکٹر صاحب السلام علیکم ویلکم بیوئیس پروگرام وانیٹی ڈگری کے ساتھ تینکیو جی جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں گورمنٹ کے تمام ہسپلز ہیں ہر جگہ کوئی دیفرنٹ ایڈمنیسٹریٹیو سٹرکچر ہے کئیوں کے اوپر بورڈز آف مینجمنٹ لگا دیئے ہیں کئی ہیلتھ دپارٹمنٹ کے ساتھ پلیسٹ ہیں بھی بھی شیخ زائد کا سٹیٹس کے ہے شیخ زائد پہ فیلال تو بورڈ آف مینجمنٹ ہے اور ان کے جو ہیڈ ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں اور اس میں سارے کے سارے ہمارے سرکاری ادارہ ہی بن کے نا جی پھر انہی لوگوں سے تلوگ اب تانگ آگے ہیں نہیں ابھی کیونکہ شیخ زائد کے اوپر ایک سوہ موٹن نوٹس رہا ہوا تھا سپرنگ کورٹ میں جس کے مطابق یہ ہے کہ افتر ڈیولیشن they have to evolve new board of trustees board of trustees جب بن جائیں گے then proper board of governance will be formulated اور we are waiting for the board of trustees to be formulated by the government of Pakistan government of Pakistan اور government of Punjab نہیں board of trustees کیونکہ شیخ زائد medical complex was made under a trust and being given to the government of Pakistan and it's still a trust property کے ساتھ ہے تو اس کے legal framework تو مجھے صحیح تری کے I cannot explain it to you but we need to formulate a board of trustees which has to be formulated by the government of Pakistan and then board of governors will be formulated جو کے پہلے بھی ہوتا تھا اور board of governors کا جو ایک سیٹ پیٹرن دیا ہوا ہے ہمارے جو ریزولیشن ہے اس کے مطابق we do have public representatives as a members of the board of governors as well تو آپ نے ڈیولوشن کا ذکر کیا کہ یہ ڈیوال ہوا کا بے پروونس کو 14 فیوری 19 2012 کو ہو گیا 2012 تو اب 6-8 مہینے تو ہو گئے اس چیز کو جی جی بالکل اس سے آپ کا فرق کیا پڑے آپ کی منجمنٹ میں یا آپ کی ڈیمنیسٹریشن میں فیلال تو see we belong to we are being a government servant تو یہ تو policy makers کی decision ہوتی ہے کہ کس کو کیسے ڈیوال کرنا کیسے نہیں کرنا ڈیولوشن کے سچ ہم پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا انہوں نے they have maintained our administrative set up with a but instead of we being with the federal government now we are with the Punjab government اور اسے اسے سچ ہمارے ناک پہ structures کو کو فرق پڑا ہے نہ ہمارے working کو کوئی فرق پڑا ہے لیکن آپ کے service delivery آپ کے جو patients وگر ہیں آپ کے آتے کہتے ہیں service delivery میں بڑا deteriorate کر گئی ہے جب سے یہ پنجاب کے پاس آیا ہے not really یا ایسی کوئی بانی لوگوں کا زیادہ تر لوگوں کا ویسی خیال ہے کہ service deteriorate ہوئی ہے اگر آپ ہمارے statistics دیکھیں they are almost the same جو پہلے تھے جو اب ہیں اب شروع شروع میں everybody was skeptical جب بھی نئے جگہ پہ نئے لوگوں کے ساتھ کوئی لوگ آتے ہیں they are always skeptical کہ وہ ایدھر یہ ہوگا وہ ہوگا we were worried about کہ ہمیں budget پورا ملے گا کہ نہیں ملے گا but that is one reason that they gave کہ آپ کے funding effect ہوگئی ہے funding دیکھیں ہمارا budget جو آیا ہے انہوں نے ہمارا utilities and pays کا پورا پورا budget دے رہے ہیں now we need to give them proper justification for the extra amount of money which we are demanding from them اور ہم نے کافی زیادہ پیسے ان سے لے لیا by giving those justifications and now we are going to give them more and more justification جس کے لئے ہمیں minimum of 250 million extra انشاءاللہ اس سال ہمیں مل جائے گا کچھ ہماری funding جو effect ہوا تھا وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو federal government سے ہمیں budget ملتا تھا اس کا by February and لوگوں کا خیال ہے two-third ہمیں ادھر سے مل چکا ہونا چاہیے place we had just 50% of that budget وہ جو one-third of the budget to the lapse ہوا وہ اس budget کے اوپر funding کے اوپر تھوڑا سا فرق پڑا تھا مگر وہ most of the budget is now being released اور انشاءاللہ دیکھیں ہمیں جو فرق لگ رہا تھا وہ تھا کہ ہمارے 330 beds اوپر اللہ فلور پہ continuously grants آ رہی تھی اور آخری والی جو tranche تھی جو 200 million کی وہ رہ گئی تھی پروونس کے پاس فنڈنگ اس طرح ریڈیوس نہیں ہوئی لوگ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کے پیسے کم ہوگئے اس لیے آپ کی سرویس افیکٹ ہو رہی ہے فنڈنگ اس ریڈیوس نہیں ہوئی خرابی رہتی خرابی رہ پہ ہمارے پاس ہے کہ ہم نے 12% of our budget every year goes 10-12% ہم چاہتے ہیں کہ اس طرف جائے for the maintenance of machinery and the hospital if you look around اگر آپ ہمارے hospital کو دیکھیں تو ساتھ سترہ نظر آتا ہے پینٹیڈ نظر آتا ہے it's only because of that money اور ابھی ہم نے چھوٹے والا سیٹی سکینر بھی ونٹ آف اور پنجاب گورنمنٹ والوں سے ہی ہم نے budget سوس کے لیے وہ تقریب دو ڈھائی کروڑ پنجاب گورنمنٹ نے بڑا لڑکے آپ کو لیا ہے اپنے پاس اس میں لڑائی کی وجہ کی بان گئی لڑائی کی وجہ میں دیکھیں دیولوشن ہوئے تو کتنے سال ہوگئے آپ کو دو ہزار بارہ میں واپ پس آئیں دیکھو یہ تو پالشی میکرز کا دیسی میکر 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 پنجاب گورنمنٹ دیولوشن کے بعد بکر اس و جیسے ادھر کافی لڑائی کی کابنٹ دیوشن کے پاس ایک ہلتھ کا پروجیک کیوں ہے پہلے اور ہلتھ کا پروجیک ہونے کے ناتے پنجاب گورنمنٹ سو اٹھر لانگر مچ لانگر ٹائم فور دیوشن پنجاب گورنمنٹ آپ کی جو فنڈنگ کی بات کر رہے آپ کی سورسز ہیں کی آپ گورنمنٹ سے گرانٹ لیتے ہیں کہ خود بھی جنریٹ کرتے ہمارے ساتھ جو جنریٹ ور جنریٹ اپ ٹو فیفٹی پرسنٹ جو بجٹ ہم جنریٹ کر رہے تے تے لیتے 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 سیپٹمبر ہم نیو سرس سرس سرکچر جو پرمال گرنمنٹ فیڈل گرنمنٹ ہم اکٹوبر اور اس میں انہوں نے کہا تھا جلائی تاک ان لوگوں کا اپنے دیوز بھی دینے اس کے حساب سے جو داکٹر ہمارے ہسپٹل میں ہیں ان کی پیز ایک دم جو جنر داکٹر ہیں ان کی پیز میں کافی زیادہ سافہ ہوگیا سو انسٹر او داٹ ہی جنریٹ ارن 48 to 49 پرسنٹ اب ہمارا پیز پیکجز جو 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 ستاف وہ کافی بدل گیا اب وہ ساری کی ساری انکم جو ہماری ادھر سے ڈرین ہو کے پیز پیکجز میں چلے گی اب ہماری سیلپ جنریشن اب جو رہ گی ہے وہ 25% رہ گی باقی گورنمنٹ سے ہی لیتے ہیں اسی وجہ سے پنجاب گورنمنٹ والوں کو جب وہ بجٹ دے رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے پہلے آپ 50% رہے لیتے تھے why are you asking for 75% plus of her budget now it's because of that pay packages and pay rises دیکھیں یہ اسی چیز کے لئے باقی ڈاکٹر سب لڑ رہے ہیں تو ابھی ان کا status ہے کیا جو آپ کے امپلوئیز ہیں آدھے ناؤ پارٹ بے پرنشل گورنمنٹ itself میں چیف نشتر صاحب نے ادھر فرس ٹائم جب آیا تو انہوں نے کہا تھے آپ کو ساری پرٹیکشن دیں گے بلکہ سپرنگ کوٹ اس تکن سو موٹو نوتیس نوتیس آن دیس تکرمیشن دیس دیس دکرمیشن ہی دو کلاس بن جائیں گی پروونس کے اندر بنی ہوئی ہیں بن گئی ہیں بنی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر یہی ہے کہ جو دیس ہمارے بورڈ مانیجمنٹ نے لیا وہ یہ لیا ہے کہ جو لوگ ادھر سے ادھر آئیں گے یا نئی ریکروٹمنٹ جو بھی کی جائے گی اندر پنجاب گورنمنٹ رولز بل بی پیٹ دیس امان دیس ہمارے پیٹ پیٹ سیمیلی دیس جو پہلے آگے تھے وہ خوش ہیں وہ بچ گئے ہیں مگر یہ ہمارے یہ دیس پہلے بھی ہوئی تھی جب گھنگا رام ہسپیٹل پیٹ 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 پیٹ